اسلام علیکم آج اس طرح سے دیکھو ہم آفیس بیک بنائیں گے یہ دیکھو اوپر کی سائیڈ اس طرح سے یہ میں نے پریس بٹن کا استعمال کی ہوں بیک سائیڈ اس طرح سے میں نے ایک پاکٹ بنائی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی خوبصورت ہے اس طرح سے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے ایک شورٹ سٹیپ بلائے ہیں اور یہ ہمارا لانگ ہے اندر کی سائیڈ دیکھو کافی سپیس ہے اس طرح سے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے یہاں پاکٹ بنائے ہیں ایک پاکٹ یہاں بنائے ہیں اور اس طرح سے ایک پاکٹ بنائے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ہمارا یہ بیگ ہے یہ دیکھو بہت ہی خوبصورت تو آج ہم اسے بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھو اس طرح سے یہ میں نے پیس لی ہوں اس کی لمبائی میں نے لیو 6.5 انچ اور اس کی چوڑائی میں لیو 13.5 انچ اس طرح سے اس کے برابر ایک پیس لی ہوں میں نے لائننگ والا اس سے سب سے پہلے ہم اوپر کے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھو ہم نے سٹیچنگ کر لیا ہے اس طرح سے ایک پیس لیں گے ہم اس کی لمبائی ہے 10.5 انچ اس کے چوڑائی ہے اس طرح سے یہ دیکھو یہ جو ہم نے سٹیچ کیے ہیں سب سے پہلے ہم اس طرح سے رکھیں گے اور تینوں سائیڈ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے نیچے کے سائیڈ یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے تینوں سائیڈ سٹیچ کر لیں گے یہ ہمارا پاکٹ پن گیا ہے اب اوپر کے سائیڈ ہم اس طرح سے ایک اور پیس لیں گے اس کی چوڑائی یہ دیکھو 5.5 انچ ہے اور اس کی لمبائی ہم نے لیں گے 10.5 انچ ہے اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اوپر ہم اس طرح سے شیپ کا نشان لگائیں گے اس طرح سے راؤنڈ میں اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھو یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھو اس طرح سے ہمارا شیپ ہوا ہے اس کے براپر ہمیں گول پیس لیں گے اسے اس طرح سے رکھیں گے یہاں سے ہم سٹیچ کریں گے اس طرح سے راؤن میں یہاں سے بیچ میں ہم یہاں سٹیچنگ نہیں کریں گے اب دیکھو اس طرح سے ہم سٹیچنگ جو کرنے ہیں ایک سٹا پیسز کے ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب سائیڈ میں ہم ہلکی ہلکی سے کٹ نگا دیں گے تاکہ اسے ہم فولڈ آسانی سے کر سکیں یہ دیکھو یہ ہماری کٹ ہو گئی ہے اب اسے اس طرح سے ہم سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سیدھا ہو گیا ہے اس طرح سے اندر کی شیف رکھنے کے بعد اوپر ہم اس طرح سے ٹاپ اسٹیچ کریں گے چاروں طرف یہ دوپر ہمارا اسٹیچ ہو گیا ہے اب اسے فولڈ کر کے ایک نشان لگا دیں گے اور ہمارا جو بین فیبریک ہے اس کی پی ہم ہاں پنچ پر اس طرح سے سینٹر میں مارک لگا دیں گے اور 1 انچ اوپر کی طرف لیتے ہوئے ہم اوپر سٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھو یہ ہماری سٹیچیں گے یہاں پہ ہم ویلکرو لگا ہے پریس بٹن لگا ہے جو آپ کو آپ کے پاس آبینے دیں گے ایک ہم پیس لیں گے اس طرح سے 10.5 انچ اور اس طرح سے 13.5 انچ کا اوپر ہم ترینچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ پہنے ہم سارے ڈوڈس کو ملائیں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ ہم زپ لگائیں گے ایک پہ پک پڑائیں گے ابھی دیکھو یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے برابر ہم لائننگ والا پیس لیں گے دونوں کے اس طرح سے ہمانے لائنی والا دونوں پر پیس لے دی ہیں اس کے برابر زپ لے دی ہیں سیدھے پر سیدھا اس طرح سے ہم اپنا زپ رکھیں گے اس کے بعد لائنی والا پیس رکھیں گے اوپر ہم اس طرح سے ٹاپ اسٹیج کریں گے اس کے بعد سیدھا کلیور ایک ٹاپ اسٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے ٹاپ اسٹیج لگا لیے ہیں اب دوسرے پیس ہم اس طرح سے رکھیں گے نیچے لائننگ کو پیس رکھائیں گے یہاں پہ سٹیج کردیں گے اور پھر الجنگ سے کھٹیج کریں گے گیا اس طرح سے یہ دیکھو ہم نے سٹیج کرنے گیا اس taki آلینر سٹیج کرنے گے یہ لائننگ پیس آئیہ سٹیج کرنے سے پہلے لگائیں گے اسکر ہے جنگ liter فرم معلوم لوگ ہے اس طرح سے ہم نے اسے چولہی پیس گنے گا اس کی ڈمبائی ہم نے 13.5 اس طرح سے لینے ہیں ہم اسٹیج کر کے تھوڑا سا گیپ رکھیں گے تک اسے سیدھا کر سکے یہ دیکھو اب اسے ہم سیدھا کریں گے اس طرح سے اب جو ہم نے لائنگ والا پیس رکھیں وہاں پہ رکھیں گے اس طرح سے اس کی سٹیج کریں گے اس طرح سے بیچ میں کی سٹیج کریں گے یہ ہمارا پاکٹ بند کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھو یہ ہمارا پاکٹ بند کے ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے اب ہم نے جو اسی پولپ مین فیبلی کے اس پہ رکھیں ہم اس طرح سے سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہماری یہ سٹیجن ہو گئی ہے اب ایک ہم نے فرنٹ کے والے پہ بھی ہم پاکٹ لگائیں یہ آپ لگائیں اس طرح سے ہمیں سٹیج کر کے اسے رکھ دیں گے اس طرح سے ہم نے دونوں پہ پاکٹ بنا کے ریڈی کر کے اب ہم دونوں پہ سٹیج کر گئیں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہمارا دو پاکٹ اس میں اور ایک پاکٹ اس میں ہم نے سیب اسی طریقے سے لگائیں گے اب ہم اس طرح سے سٹیپ بنائیں گے اس کے لیے یہ دیکھو اس طرح سے میں نے پیس لی ہوں دو پیس ہیں یہ اس کی چوڑائی ہے 3 انچ اور اس کے لمبائی ہم نے لی ہے 18 انچ اس طرح سے فور کریں گے اور سٹیج کریں گے یہ دیکھو یہ ہمارا سٹیجن ہو گئی ہے اب ہم اس پہ ہم نشان دنائیں گے سب سے پہلے ہم اس طرح سے فور کریں گے اس کے سینٹر پہ ایک مارک لگائیں گے اس طرح سے یہاں سے ہم دیں گے 2.5 انچ پہ اور یہاں سے ہم دیں گے 2.5 انچ پہ ایک سٹیپ ہم اس طرح سے رکھیں گے بسکی سٹیج کریں گے اور اسی طرح سے ہم دوسرے پہ بھی نشان لگا دیئیں دوسرے پہ بھی ہم اس طرح سے رکھیں گے اور سٹیج کریں گے یہ ہماری دنی کی سٹیجن ہو گئی ہے اس طرح سے اب ہم سائل میں اس طرح سے ہلکا سا راؤن میں اس طرح سے نشان لگا کہ اس کی کٹنگ کریں گے اب سرسری طور پہ ہم پورے اس کی گولائی کا میزی میٹ دیں گے اس طرح سے اس طرح سے یہ دکھ میرا فوٹی ٹو آرہا ہے آپ کا کتنا آئے گا آپ اس کے ایکارڈنگ سے بنانا اس طرح سے یہ میں نے زیب دیں گے اس کی لمبائی ہے نائنٹین ایچ اور اس طرح سے یہ میں نے ربشت کا استعمال کی ہوں اور اس طرح سے یہ ہماری لائننگ والا پیز ہے اور یہ ہمارا مین فیبریک ہے اس طرح پہ ہم سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے پھر مین فیبریک ہے پھر ربشت رکھیں گے اس کی سٹیجن کریں گے اس کے بعد ہم پہ ٹاپ سٹیج کریں گے دوسری کی بھی ہم اس طرح سے سٹیج کریں گے یہ دکھو کافی فنیشن سے ہمارا بن کے ریڈیو آئے ہیں اب دو رنر کا استعمال کریں گے ہم اس میں یہ دکھو اس طرح سے ہم نے دو رنر انسٹ کر چکے ہیں اب یہ ہم نے ایک شو لگ بنایا ہے اس طرح سے اس کے لئے ہم سٹیج کر دیں گے بین زپ کے سائیڈ اور سائیڈ کے لئے ہم نے اس طرح سے ایک پیس لیے ہیں اس طرح سے اس کی چوڑائی ہے فور انچ اور اس کی لمبائی ہم نے لیے ہیں ٹوئنٹی فائل اینڈ ہاپ انچ اس طرح سے ہم رکھیں گے اسے پہلے مین فیبرک ہم نے اوپر سٹیج کریں گے نیچے ہم لائنے والا پیس رکھیں گے اب ہم سٹیج کریں گے اس سے ہماری دونوں سلائے کور ہو جاتی ہے یہ جو کوئی اس طرح سے اور سٹیجن ریشہ باہر نہیں نظر آتا اوپر ہم ٹاپ سٹیج کریں گے اور پورے ہم سائیڈ میں پوری سٹیجن کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک مارک لگائیں گے زپ کے اور ایک پیس ہم بیک سائیڈ سٹیج کریں گے ایک ہم رنڈ کے سائیڈ سٹیج کریں گے یہ دکھو یہ ہم نے سٹیج کر دیئے ہیں ہم پائپین بھی کر دیئے ہیں اس کے فنیشن پورا دے چکے ہیں اب زپ کے حصے سے ہم اس طرح سے اسے سیدھا کریں گے یہ دکھو سیدھا کر کے اس طرح سے ہمارا لکا آیا ہے اندر دیکھو اس طرح سے یہ دو ہماری پاکٹ ہے ایک پاکٹ او سائیڈ ہے یہ ہمارا بیک سائیڈ ہے اس طرح سے یہ ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے تو یہاں پہ ہم بیل کرو یا پریس بٹن کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا بیل کرنے کے ریڈو کا ہے اسے بنایا بہت ہی آسان ہے تو آپ اسے ضرور بنایں یہ دکھو یہ اس طرح سے ہمارا ریڈ ہوئا ہے یہ دکھو اس طرح سے یہ میں نے پریس بٹن بھی لگا لیے یہ دکھو کافی خوبصورت اور بہترین لگ رہا ہے یہ ہمارا بیک سائیڈ والا پاکٹ ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم اسے کیری کر سکتے ہیں شولڈر پہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی اسے چھوٹیں کہیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اسی ضرور بنایں شکریہ اللہ حافظ